اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اسلامیک اور قرآنیک چینل عبداللہ اسلامیک اور قرآنیک چینل میں آج ہم سرگ البکرہ کی آیٹ نمبر ٹین کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے گھر میں بیٹھ کر ہی آپ ہماری ویڈیو دیکھ کر قرآن پاک کو ورڈ بائی ورڈ تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو آئیے ہم سب کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبهم مراد فی پہ یائے مدہ ہو رہا ہے یائے ساکن یا کی اوپر ساکن اس سے پہلے زیر تو یائے مدہ ہوتا ہے قاف کو کلکلہ کی واز دینی ہے موٹا پڑھنا ہے قلوبهم پہ واو مدہ ہو رہا ہے واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے ادھر تھوڑی دیر ٹھہریں گے قلوبهم بیہم بیہم یہ والے ہا کی واز سینہ سے نکالیں گے بیہم ہم پہ میم ساکنا کے بعد میم آیا ہے میم ساکن کے بعد باب میم یا چھوٹی سی میم اوپر بنی ہوتی ہے وہ میم آئے تو ادھر کلب یعنی کلاب ہوتا ہے گناہ کرتے ہیں میم ساکن کے بعد میم تو کلب ہو رہا ہے گناہ کرنا ہے ہیم ماروہ دن را کو موٹا پڑھیں گے دن دوات کو بھی تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے یہ لام پر آپ یہ لام کے معنی نہیں کے ہے یہ علامت کہیں آیت کے اوپر ہوتی ہے یہ دیکھیں نا آیت کے اوپر ہوتی ہے اور کہیں آبارت کے نیچے ہوتی ہے اور کہیں آبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھیننا چاہیے آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے بعض کے نزدیک ٹھیننا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھیننا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقعہ نہیں ہوتا مارادون پڑھ سکتے ہیں آپ رعا کو تھوڑا سا موٹا کریں اور دعا کو بھی موٹا کریں فَضَا فَا کو آپ جیسے حرفے تو حجی میں پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا ہے فَضَا ذَا کو آپ نے سٹی کی آواز یعنی فَضَا دَهُمُ اللَّهُ ہاں کو سینے سے واز نکالنی ہے ہاں کی اور ذا پہ علف مددہ ہو رہا ہے علف سے پہلے زید زبر تو علف مددہ ہوتا ہے ادھر بھی توڑی دور ٹھہریں گے فَضَا دَهُمُ اللَّهُ ہاں کو سینے سے واز دینی ہے ہاں مین علف والے لام سے پہلے پیش ہو تو علف والا لام موٹا ہوگا آپ نے اس بان کو تعلق کے ساتھ لگا کر علف والے لام کو موٹا کرنا ہے علف والے لام سے پہلے زید ہو تو بریق ہوگا علف والے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو علف والا لام موٹا ہوگا مُلَّهُ مَعْرَضْغَن یا مَعْرَضْغَاں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ رعا کو تھوڑا سا موٹا کریں دعا پر آپ نے علف مدہ کرنا ہے دعا کو بھی موٹا پڑھنا ہے وَلَهُمْ عَضَابٌ 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 پہ پھر اظہار ہو رہا ہے نون تنوین دوزہ دوزہ دور پیش کو نون تنوین کہتی ہے اس کے بعد حمزہ آئے حمزہ حرف حلقی میں سے ہے حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو ادھر اظہار ہوتا ہے اظہار پر غنہ نہیں کرتے حرف حلقی کے چھے قائد ہیں حمزہ ہا آئین ہا غین خا علی کو حمزہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ عذاب نون تنوین کے بعد حمزہ آیا ہے اس لیے ادھر اظہار ہو رہا ہے اظہار پر غنہ نہیں کریں گے عذاب پر علیف مدہ پر غنہ کریں گے عذاب علی یائے مدہ ہو رہا ہے یائے ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ ہوتا ہے ادھر تھوڑی دیر ٹھہریں گے لام کی میں نے پہچان پہلے ادھر بھی بتائی ہے یہ لام کے معنی نہیں کے ہیں بی ماں مو کھول کر ماں کو پڑھیں گے مو کھول کر نہیں پڑھیں گے تو ناک میں آواز جائے گی ناک میں آواز نہیں لے کر جانی اس لیے مو کھول کر پڑھیں اور علیف مدہ بھی ہو رہا ہے علیف سے پہلے زبر ہے کانو یہ بریق کاف ہے اس کو آپ نے موٹا نہیں کرنا اگر آپ اس کو موٹا کریں گے تو میننگ چینج ہو جائیں گے کاف پر علیف مدہ ہو رہا ہے علیف سے پہلے زبر تو علیف مدہ ہوتا ہے نون نون کو آپ نے واو مدہ کرنا ہے نون پہ واو ساکن اس سے پہلے پیش تو واو مدہ ہو رہا ہے کانو یاک زیبون یہ زال نرم ہے اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے یہ کاف بریق ہے اس کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے یاک زیبون بون پہ واو مدہ ہو رہا ہے واو ساکن اس سے پہلے پیش واعیزہ یہ بھی زال نرم ہے زا پہ علیف مدہ بھی ہو رہا ہے قی لالہم کاف کو موٹا پڑھیں گے واعیزہ قی لالہم یہ کاف موٹا ہے اور یاک ساکن اس سے پہلے پیش تو یاک مدہ ہو رہا ہے ہم لا پہ علیف مدہ ہو رہا ہے تو فسیدو لا پہ علیف مدہ اور دو پہ واو مدہ سین کو سیٹھی کی آواز دیتے ہوئے اس لفظ اس کو ادا کرنا ہے لا تفسیدو فیل آرودی فیل آرودی را کو موٹا اور داد کو بھی موٹا قالو کاف کو موٹا اور علیف مدہ بھی کرنا ہے لو پہ مد بھی ہے اور وہ مدہ بھی ہو رہا ہے قالو انما نون مشدد می مشدد پر ہمیشہ گنہ کرتے ہیں ماں پر علیف مدہ ہو رہا ہے علیف سے پہلے زبر نون پر نون مشدد پر گنہ کرتے ہوئے اور ماں پر بھی گنہ کرتے ہوئے آپ نے اس لفظ اس کو اس طرح ادا کرنا ہے انما نحنو ہا کی حلق سے آواز نکالنی ہے نحنو مسلحون مسلحون ساتھ کو سیٹھی کی آواز دینی ہے ہون پر واو مدہ ہو رہا ہے واو ساکن اس سے پہلے پیش ہون ہون امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی ایک دفعہ پھر ہم تجوید کے ساتھ دونوں آیتوں کو پڑھتی ہیں فی قلوبی هم هم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَكَذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْعَرُوْدِ فِي الْعَرُوْدِ بھی پڑھ سکتے ہیں فِي الْعَرُوْدِ بھی پڑھ سکتے ہیں مَا لُو اِنَّا مَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ آپ یہ اسلامیک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جس کو بھی شیئر کریں گے وہ بھی پڑھے گا اور اس کو بھی تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ برابر سواب ملے گا سواب کی نگل سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں کا فائدہ ہو اور اس سبق کو جیسے ہم نے پڑھایا ہے تو ویڈیو کو دیکھ کر اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں آپ گھر میں بیٹھ کر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑھے گی گھر میں بیٹھ کر ہی آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیں گے سبحان ربک رب العزت اما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ خدا حافظ